السلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں عطف نازم اور میرے چینل پر ملتی ہیں آپ لوگوں کو پروفیشنل کلاسیز اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر دیتی ہوں آپ لوگوں کو بہت ساری پروڈکٹ کے ریویوز اور ریمیڈیز تو اگر آپ لوگ بھی چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں وہ بالوں کے مسائل سے پریشان ہیں اور وہ ان کا حل چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کا حل ملنے والا ہے اور اگر آپ بہت محنت کر کے آئل نہیں بنانا چاہتے تو آج میں آپ لوگوں کو بہت آسان والا ایک حل بتانے والی ہوں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اس کے بالکل نہیں کرنا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کی انگریڈینٹ بتاؤں گا تو گروتھ کے ساتھ ساتھ بالوں کو لانگ اور سٹرانگ بھی کریں گے اگر آپ کے بالوں میں بھی خوشکی ہے یا بال آپ کے بہت زیادہ جھاڑ رہے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور آپ لوگوں کو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہلپ فول رہے گی جو میں آپ لوگوں کو آج آئل بتاؤں گی وہ آئل جو ہے وہ بہت اچھا آئل ہے جو کہ آپ کو ون منت میں ہی ویزیبل ریزلٹس دے گا تو ویزیبل ریزلٹس آپ لوگوں نے اس آئل سے کیسے لینے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آج جو آئل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس کا میں نے آپ لوگوں سے وعدہ بھی کیا ہوا تھا اور بہت اکنومیکل آئل ہوگا یہ میری گارنٹی ہے اور یہ آئل بنا ہوا ہے جی ناریل کے تیل اور تیل کے تیل سے ناریل اور تیل کا تیل جو ہے وہ بہت اکثیر ہے آپ کے بالوں کی گروت کے لیے اور پھر جب اس میں میجیکل انگریڈینٹ تمام ہو جیسے کہ نیم اس کے علاوہ جی کوکونٹ آئل اس میں انکلیوڈ ہے اس کے علاوہ تیل کا تیل اس میں انکلیوڈ ہے روگنے السی جو کے بالوں کو بہت سمودھ کرتی ہے اور اس کے علاوہ جی میتھی دانا میتھی دانا بھی آپ کے بالوں کو نیچرل کنڈیشنگ دیتا ہے روگنے اشنا اس میں موجود ہے روگنے اشنا بھی بالوں کی گروت کے لیے بہت اچھا ہے ارگن آئل بھی نیچرل کنڈیشنگ کے لیے کام آتا ہے اس کے علاوہ روگنے ناغرموتھا بھی اس میں موجود ہے اور جی باگ کی جو ان کے انگریڈینٹ ہیں میجیکل انگریڈینٹ ہیں جو کہ ہیں سکھا کائی آملہ اور ریٹھا اور یہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ ان کے کیا بینیفٹس ہیں اور آلیو آئل بھی جب ہیر گروتھ آئل بناتے ہیں تو اس میں آلیو آئل انکلیوڈ ضرور کرتے ہیں اور اب یہ میجیکل آئل ہے اس کے طریقے سے جو انڈ میں میں لگا کے بھی آپ کو دکھاؤں گی تو ہم بات کر رہے ہیں آج حادیل آئل کی اور اس کے جو کی بینیفٹس ہیں کہ یہ ریپیر کرتا ہے آپ کے ڈیمیج ہیر کو اور آپ کے بالوں کو سلکی اور شائنی کرتا ہے اور اس کے علاوہ سٹرونگ اور ہیلڈی کرتا ہے تو میں آپ سے کافی دیر پہلے شیئر کیا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک میجیکل آئل بینے بتانا ہے جو کہ میں آج کل یوز کر رہی ہوں اور یوز کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو میں نے یوز کی ہے مجھے تقریباً 15-18 ڈیز میں ہی اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ملے ہیں اور واقعی میں بال جو ہیں وہ آپ کے شائنی اور سمود ہو جاتے ہیں اور ہیر گروتھ میں بھی بہت ہیلپفول ہے یہ آئل اور اب اگر اس کی بات کی جائے یوز کرنے کی تو اس کو آپ نے یوز کرنا ہے جی 1 مانت اگر آپ ویک میں 2 ٹائم اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ویزبل ریزلٹس ملیں گے ویسے میں دو سے تین دفعہ یوز کرتی رہی ہوں میں نے اس کو اپنے ہزبن کو بھی یوز کروایا اور خود بھی یوز کی ہے اور جو بینفٹس ان لوگوں نے بتائے ہیں وہ تو آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے لیکن اس کے علاوہ جو مجھے اچھی لگی ہے اس آئل کی بات وہ یہ کہ ایک تو یہ خوشبو سے بالکل پاک ہے خوشبو والا آئل نہیں ہے جو آئل کی ریل خوشبو ہوتی ہے نا وہی اس میں انکلیوڈ ہے ایکسٹرا خوشبو نہیں آرہی اس میں دوسری بات کلر جو ہے وہ ایسے ہاتھوں میں کلر بلکل نہیں آرہا اس کا مطلب کہ یہ پیور آئلز ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا یہ کہ اس کی پرائز جو ہے وہ ایکنومیکل ہے اور چوتھا یہ کہ واقعی میں اس نے ون منتھ میں ورک کی ہے جتنے ہیلپفول انگریڈینٹ اس میں موجود ہیں اتنے انگریڈینٹ اکٹھے کر کے آئل بنانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو اگر آپ لوگ بنا بنایا آئل لینا چاہتے ہیں تو لے لیں آملہ ریٹھا سکا کائی کا آئل اگر آپ لوگوں کو مل جائے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ایکنومیکل پرائز میں مل رہا ہے اور میری گارنٹی ہے کہ آپ کو یہ فائدہ دے گا ہی دے گا تو ان کے نمبر جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے ان کو آرڈر کر سکتے ہیں اور آپ نے لگانا ایسے ہے کہ آپ نے روٹس میں لگا کے اور مساج کرنے ایک سے دو گھنٹا آپ اس کو اپنے بالوں میں لگا رہنے دے اور اس کے بعد واش کر لیں اگر آپ یہ آئل منگوانا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں ہے اور پرائز جو ہے وہ ٹو سیونٹی فائی روپیز ہے باس اس کی ٹھیک ہے نا تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں میں انشاءاللہ ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تیل دیں اللہ اللہ